آٹھا گندے آپ نارمل سا نہ جالا سوفٹ ہو نہ ہارڈ ہو اور اس کی روٹی بنائیں پر آٹھا بنائیں روٹی ویسے پلکے کی طرح بنائیں ہلکا سوپر گھیل لگا لیں جیسے آپ کو پسند ہے سادہ کھائیں مطلب کہ کھانے میں بھی انتہائی مزے کی ہے اور اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی اللہ آپ سب کو اپنے خوروں میں خوش رکھے عباد رکھے ہے رفیت کے ساتھ رکھے آمین سبح مامین مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں تو جی کہتے ہیں نا کہ جہان ہے تو جہان ہے لیکن میں کہتے ہوں کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے اپنی اچھی صحت کے لیے آج آپ ایک اچھا سا نصفت آ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے ملٹی گرین آٹے پر ملٹی گرین آٹا جو ہے وہ مختلف قسم کے اناجوں کو ملاکی بنایا جاتا ہے اور اس کا مشروع آج کا ڈاکٹر دے رہے ہیں کہ ہیلتی رہنے کے لیے اچھی صحت کے لیے آپ ملٹی گرین آٹا ضرور یوز کریں کیونکہ روٹی جو ہے یہ ہماری بیسی خوراک ہے ہمارا روٹی چاول کے بغیر غزارہ نہیں ہوتا تو عام طور پر جو ہم آٹے یوز کرتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک چکی کا آٹا ہے اور دوسرا سفید آٹا ہے چکی کا آٹا قدرے بہتر ہے لیکن سفید آٹا جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے بلکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کو کھانے کے بعد ہماری بارڈی میں گلوکوز لیول ایک دم سے بھڑ جاتا ہے اور یہ جلدی حضم ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں بھوک بھی جلدی لگتی ہے کانسٹی پیشن کا مسئلہ جو ہے اگر کسی کو ہے وہ چکی کا آٹا کھاتا ہے یوں ہم ملٹی گرین آٹا کھاتا ہے تو اس سے کافی حد تک اس کا مسئلہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے جبکہ سفید آٹا کھانے والے جو ہیں وہ اکثر کانسٹی پیشن کا شکار رہتے ہیں تو آج ہم ملٹی گرین آٹا جو ہے اس کو بنانے کے لیے کیا کیا استعمال کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پانچ کلو میں نے گندم لیئے ہے ایک کلو باجرہ لیئے ہے آدھا کلو میں نے جوار لیئے اور مکہی کا آٹا میں نے ایک پاؤ لیئے ہے آلرڈی میرے پاس آٹا موجود تھا نہیں تو مکہی لیئے کہ وہ ہم پھسوا لیتے ہیں اور یہ اب میں شامل کروں گی آدھا پاؤ میں نے اسی کے بیج لیئے ہیں تو گرمی ہے اس لیے آدھا پاؤ یہ کافی ہے اگر سردی ہوتی تو میں اس کو ایک پاؤ بھی لیے سکتی تھی ساتھ میں نے جوار لیئے ہیں آدھا کلو تو اس کے بعد جئی لیئے میں نے یہ اس کی مطال بھی آدھا کلو ہے کالے چنے لیئے ہیں یہ بھی آدھا کلو ہے ان ساری چیزوں کو اب میں آٹا پسوانے کے لیے چکی پر بھیجوں گی تو آٹا ہمارا پسکے آگیا ہے آٹا ہمارا بلکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارا چکی کا آٹا ہوتا ہے بس تھوڑا سرا انی بیس کا کلر کا فرق ہے تھوڑا سرا برونس آئی ہے کوئی اتنا حاصل فرق نہیں ہے اور اس آٹے کے بڑے فائدے ہیں یہ آپ کے کلی سٹرول لیول کو ٹھیک رکھے گا آپ کے موہ ٹاپے کو کنٹرول کرے گا آپ کا سٹرمیک ٹھیک رکھے گا کانسٹیپیشن کا مسئلہ حل کرے گا میں نے یہ آٹا پسوانے ہے روٹی بنائی ہے کھائی ہے اور اس کے بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ اگر واقعی مجھے اس آٹے کا فائدہ ہوا ہے تو پھر میں آپ کو بھی بتاؤں کہ یہ بڑی فائدے کی چیز ہے آپ اس سے استفادہ کریں تو پکانے میں بھی آسان ہے کھانے میں بھی آسان ہے اس کا میں نے آٹا گوندہ ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے دوسرا آپ آٹا گونتے ہیں آٹا گوندے آپ نارمل سا نہ زیادہ سوفٹ ہو نہ ہارڈ ہو اور اس کی روٹی بنائیں پراتھا بنائیں روٹی ویسے کلکے کی طرح بنائیں ہلکا سوپر گھیل گا لیں جیسے آپ کو پساندہ ہے سادہ کھائیں مطلقہ کھانے میں بھی انتہائی مزے کی ہے اور سوفٹ سی روٹی بنی ہے یہ نہیں ہے کہ سخت روٹی ہے اور مطلقہ کھانے میں اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ یقین کریں دوسرے آٹے سے بھی زیادہ مزے کی روٹی یہ لگی ہے آپ یہ کھائیں گے ٹرائے کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی یہ بہت مزے کی روٹی ہے تو کیسی لگی جی آپ کو یہ ملٹی گرین آٹا بنانے کی میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو فرنس کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں کمنٹس دیں اوکے جی اپنا بہت خیار رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ